السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آواز تو مجھے غلام رسول کی لگ رہی ہے سارے مدنی مننے پریشان ہو گئے جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ غلام رسول آپ ٹھیک ٹھیک ہیں عید مبارک ہو آپ کو خیر مبارک آپ ہیں کہاں اپنا دیدار تو کرا دیں قریب ہوں آئے آئے قریب ہی ہیں اچھا تو قریب رہیں گے یا اور قریب بھی آئیں گے آپ کے لئے تو میرے سیٹ بھی خالی رکھی ہے آرہوں آرہوں سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا اچھا سلسلہ اچھا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا تعریف کرنے کا میں آرہوں آپ کے پاس آجائیے آجائیے انشاءاللہ آپ کا انتظار ہے اور آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو غلام رسول حقیقتاں کون ہیں ان سے ملاقات کرائیں گے بہت پسند کرتے ہیں مدنی مننے مدنی مننیا اس سیگمنٹ کو پہلی بار مدنی چینل پر یہ ریویل کرنے جا رہے ہیں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ غلام رسول یہ کردار بنا کیسے اور اس کے پیچھے کون ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کوئی دوسرے مدنی مننے ہم نے تو غلام رسول کو کسی اور لباس میں دیکھا ہے آجائے 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 آپ کے ساتھ کون ہیں فیضان بھائی فیضان بھائی بھی آگئے ہیں ارے واہ یہ تو فیضان بھائی کوئی اور ہیں آجائے 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 مدنی چینل کے ناظرین پہلی بار مدنی چینل پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو دو کردار ہیں ہمارے غلام رسول اور فیضان دراصل یہ مدنی مننے کون ہیں مجھے بہت سارے مدنی مننے بیرون ملک میں ملتے ہیں کہ ہم پاکستان آئیں گے اور غلام رسول سے ملاقات کرنی ہے تو بیسیکلین کا نام غلام رسول نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ مدنی چینل کا ایک کردار ہے آپ کا ویسے نام کیا ہے بیٹا مائک پہ بتائیں گے احمد رضا اتاری اور آپ کا نام کیا ہے محمد بلال رضا اتاری بلال بنتے ہیں فیضان احمد رضا بنتے ہیں غلام رسول اور ان دونوں کی آوازیں آپ سنتے ہیں اور میں نے احمد رضا کے ساتھ جو ہمارے غلام رسول ہیں کچھ کام کیا ہے زینی آزمائش کے فائنل میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا تو اس کے لئے باقاعدہ ان کو بلانا پڑا تھا کیونکہ مجھے کچھ ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا تھا کتاب انہوں نے مجھے دینی تھی اس دن پہلی میرے ان سے ملاقات ہوئی اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ احمد رضا یہ وہ مدنی منے ہیں کہ جو ہمارے اسد مدنی بائی ہیں خوابوں کی تعبیر جو کرتے ہیں اور جو ہمارے مدنی چینل کی مدنس کے نگران ہیں یہ ان کے صاحبزادیں ہیں اور یہ ویسی بڑا شرارتی بچہ ہے ماشاءاللہ اب دیکھیں اس کی آنکھوں بجھے چمک ہے نا میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے بہت پیاری سمائل ہے ان کی اور مطلب ان کو دیکھ کر ہی چہرہ پر مسکرار جاتی ہے اللہ ان کو خوش رکھے فیضان کو آج پہلی بار میں نے دیکھا ہے اللہ ان کو بھی خوش رکھے اور ان کے والدین کو خوش رکھے یہ کابشے ہیں ہماری مجلس کی کہ ایسی آواز تلاش کی گئی جو انٹرسٹ پیدا کرے اور خوبصورتی آئے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو اتنی ساری باتیں یاد کرانا اور پھر خاکوں کے پیچھے وہ کہلوانا it's not easy job لیکن الحمدللہ یہ animated خاکیں بنایا جاتے ہیں اور پیچھے ان کی آواز ہوا کرتی ہے ایک مدلی خاکہ چلایا جائے گا جس پہ یہ دونوں جو ہے اپنی آواز آج پہلی بار آپ وہ خاکہ دیکھیں گے جو خاکہ تو خاموش ہوگا یہ دونوں وہاں پر اپنی گفتگو کریں گے آپ تیاری کر کے آئیں ارے بات فیزان بھائی آہستہ میں جلدی میں ہوں آہ 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 اہہ اہہہ دیکھا گر گئے نا آپ اہہ کیارے بھائی سیڈیوں سے ہمیشہ آہستہ ہوتا نہ چاہیے ہاں مگر میں جلدی میں تھا جلدی میں اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی تو کیا ہوتا ہم فیزان بھائی میں آپ کو ایک سنت بتاؤں جی ضرور سنت یہ ہے جب انچائی پر چریں تو اللہ اکبر اور جب نیچے ہوتریں تو سبحان اللہ پر ہیں ارے واہ اس سے تو مجھے ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی نا جی ہاں بے شک اب ہم نیچے کی طرف ہوتے ہیں لیکن احتیاط سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا لگا مجھے بھی آپ دونوں آئے باشا اللہ اور کتنی پیاری انہوں نے کاوش کی ہے اتنی چھوٹی عمر میں اللہ انہیں خوش رکھے اور آپ کی دعوت اسلامی کی یہ کاوش بھی آپ کے سامنے ہے بہت سارے مجھے میسیجز اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ یہ زیادہ کیونی دکھاتے ہیں غلام رسول کے مدنی پول اور اس کی پوری سیریز بنا دیں مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک کلپ جو چند منٹ کا ہوتا ہے بعض وقت ہمیں تین لاکھ بعض وقت یہ چار لاکھ مدنی چینل دیکھنے کا جذبہ بڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہمارے دونوں مدنی منٹوں کے لئے سپیشل توفے باپو لائیے گا تاکہ ہم ان کو خوب بہت خوش کیا ہے انہوں نے آ کر ہمیں اور یہ ماشاءاللہ غلام رسول تو واقعی احمد رضا ماشاءاللہ بیوٹیفل ماشاءاللہ اس کی مسکرانٹی ایسی ہے اس کو دیکھ کر بندہ مسکرانٹا ہے